اسلام علیکم ویورج نوزیت کے پکوان میں آپ سب کا ویلکم امید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کو بنانے سے کھا رہی ہوں مزیدار گل گپے آپ سٹارٹ کرنا ہے اس کا جوڈو ہم نے بنانا ہے گل گپوں کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ کوئی بھی میئرنگ کپ آپ لے لیں ایک کپ سادھا آٹا ٹھیک ہے جسے آپ گھر میں روٹی بناتے ہیں کوئی بھی بول کوئی بھی برتن ہے کوئی بھی سمپل گھر میں جو آپ چائے پیتے ہیں اگر میئرنگ کپ نہیں ہے تو بس یہ ہے جہان رکھنا آپ نے کہ کونٹی اس کی ریشو ایکوال رکھنا ہے ایک کپ سادھا آٹا جائے گا اور تین کپ سوجی آٹا کو آپ نے آٹے کو چھان لینا ہے اور سوجی تو نہیں وہ آپ ایسی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے پاٹا چھان لیا تھا تو میں تین کپ اس میں سوجی ڈالتے ہوں دو اور یہ ایکوال بلکل ہونا یہ تین کپ ٹھیک ہے اس میں ایک چھٹکی بس نمک چاہے گا اور اس کو پانی سے آپ گھون لیں ٹھیک ہے اور کچھ دے کے لیے اس کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے سوجی آٹا اور نمک تین چیزوں کو پہلے پانی ڈالنے سے پہلے میکس کر لیں چی طرح سے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گھوننا شروع کریں گھون کی آدھا گھنٹہ اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا اور اوپر مرمل تک کپڑا رکھ دینا آپ نے پھر میدہ آپ نے یوز کرنا ہے جب آپ پیڑا بنائیں گے نا روٹی بنائیں گے تو پھر اس کی لیے آپ نے میدہ یوز کرنا ہے سادہ آٹا بھی کر سکتے ہیں کوئی ایک میں وہ نہیں ہے لیکن میدہ یوز کرنے تو بہتر ہے اوائل سے ہی گرم ہونا چاہیے چاہیے اب آپ ڈالیں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا بیورز یہ اپسیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو اٹھائیں گے دیکھیں تھوڑا سا یہ پھول بھی گیا ہے اس کو اب ہم اس کا پیڑا بنائیں گے میدہ میں آپ کو بتایا تھا وہ یوز کریں گے پیڑا بنانے کے لیے بھی چھوٹے اور اس طرح سے یہ شیٹ میں نے لیے لیے یہ بھی اچھی ہوتی ہے اگر کسی کو گول روٹی نہیں بنانی آتی تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے اچھا بیورز روٹی کو بیل لیا ہے اس طرح کا کل بھی کٹر لے لیں کٹر بھی اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کو ڈھکن مل جائے تو اس سے آپ یہ دیکھیں اس طرح یہ آپ ایزی لی یہ شیپ میں کٹ کریں اور بلکل اس کو آپ نے بنا تھنڈٹ سے ہی گرم آئل زب ہوگا پھر آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور اوپر سے اس کو پریس کرنے میں کوئی طریقہ بتاتی ہوں اس کا بھی آپ کے پھر گول گپے صحیح پھولیں گے ہاں جی ویورز یہ میں دیکھیں پلیٹ میں پہلے آپ نے تھوڑا سا میدہ یا آٹا جو بھی وہ ڈال کے تو اوپر آپ نے گول گپے رکھنے ہیں اچھا جی آئل ہمارا صحیح فرائے ہو چکا ہے گرم ہوگا ہے بہت تیز تو اس میں آپ آرام سے وہ بناتے جائیں اس ٹینسل سے کٹ کرتے جائیں اور فوراً آئل میں ڈال ڈالتے جائیں آپ نے زیادہ دیئے اس کو رکھنا نہیں ہے برنہ یہ پھولیں گے نہیں یہ ٹرک آپ نے یاد ہکنی ہے اور خوشکہ لازمی لگانا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی یہ دیکھیں سارے کتنے اچھے گول کپے یہ پھول رہے ہیں اور سائیڈ بین کی ٹائملی چینج کرنی ہے برنہ وہ دوسری سائیڈ سے جل جائیں گے اور تین تھا سے آپ نے اس کو پریس کرنے ہلکا ہلکا تاکہ یہ پھولیں آپ چھوٹے بڑے اپنے سائیز کے کارڈنگلی کٹنگ کریں اور اس کو بنائیں اور انجوائی کریں ہمیں کومنٹ باکس میں آپ نے کوئی بھی کیوری ہے آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے اگر نہیں آپ سے صحیح بن رہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی جی بیورز کھٹی مٹی اپ سواس بنائیں گے اس میں آپ نے ڈالنے آدھا چمچ کالا نمک اور یہ جو پانی ہے یہ املی کا پلپ پہلے سی بھگو کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اکلاس پانی میں املی کا پلپ ڈالا ہے اس میں کالا نمک ڈالیں گے اور اس میں جائے گا آدھا چمچ لال مرچ پاودر اور چینی بھی اس میں ضرور جاتی ہے آدھا چمچ ون ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں شگر لازمی ڈالنی ہے تھوڑا سا آدھا چمچ چھٹکی سا سادھا نمک بھی جائے گا ٹو ٹیسٹ اچھا اور اس میں پیساوہ بھوناوہ زیرہ جائے گا آدھا چمچ اس سے بہت مزے کی اور اچھی سواس بنتی ہے کھٹی میٹھی گل کپوں کے اوپر ڈال کے آپ کھائیے اور بس اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو بھونے جب تک یہ پکنی جاتے سارے مسالے مکس اپنی ہو جاتے ٹھیک ہے سب سے لاسٹ میں جائے گا چاٹ مسالہ آدھا چمچ ڈال کے بس اس کو آپ مکس اپ کرتے رہے ہیں تھوڑا پکائیں اس کو تقریباً دس منٹ میں یہ سواس بن جاتی ہے ہاں جی دیکھیں پانی تھوڑا سا ڈرائے ہوا ہے یہ کتنی اچھی سواس بن گئی ہے تو بس اب اس ٹیش پہ آپ اس کو رکھ دیں تھنڈا ہونے کے لیے صحیح ہے چھے ویورس کل گپوں کے لیے ہم نے چاٹ بھی تیار کرنی ہے اس میں ہم نے چنے بوائل کر دی تھے اوور نائٹ ان کو بھگو کے رکھیں اور صبح ان کو بوائل کر لیں بوندی لیے ہے اور آلو آلو کیوبز میں کٹ کر کے اس کو آپ نے چھل کے سمیت آلو نی پانی میں آپ نے ڈالنے اس کو یہ دیکھیں کتنے اچھے کیوب شیپ میں یہ کٹنگ کر کے آپ نے پھر اس کو پانی میں ڈال کے بوائل کرنا ہے اور اس میں نمک تھوڑا سا ڈالنا ٹھیک ہے بوندی بس یہ تین چیزیں ڈال کے نمک اور چاٹ مسالہ ڈال کے مکس کریں تو یہ گلگپوں کے اندر کے فیلنگ ریڈی ہو جائے گی اچھا ویورز ان میں نمک اور چاٹ مسالہ ڈال کے مکس کیا ہے اور تھوڑا سارا اوپر وان اور ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس اس میں ڈال کے بس مکس اپ کریں اور یہ ہماری فیلنگ ریڈی مزے دار گلگپیں ریڈی ہیں ہم نے بنائی ہے پودینے کی چٹنی ٹھیک ہے فریش دہی میں صرف چاٹ مسالہ ڈال ہے اور نمک ڈال کے اس کو پھینٹ رہا ہے اور یہ میٹھی چٹنی ہے اس کا میتھر تو آپ کو بتایا تھا اور یہ صرف املی کا پلپ اس میں چاٹ مسالہ ڈال میرچ پاودر اور نمک یہ خاص میرے لیے مجھے میٹھی ہے گلگپیں نہیں پسند یہ املی کا پانی پیتی ہے میں املی کا پانی کھٹا کھٹا پیتی ہوں مجھے یہ پسند ہے گلگپوں میں فیلنگ کریں دہی ڈالیں آج میں نے گلگپیں کھلایا ہیں ان سب کو پہلی دفعہ اور یہ چٹنی ڈالیں اوہ ہوئے ہیں مجھے دار پھری دکھاو یار اور یہ اس میں ڈپ کر کے واو یہ کون کھائے گا مریان یہ میں ہی کھاؤں گی یہ میری میرا گپا ہے ہم 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 آپ کو ایک دیں نہیں ٹھیک ہے چلیں اپنا خیار رکھے گا ممہ کیسے لگا مریان نے کم مال کر دیا تو بس میری ٹپس و ٹرکس کو دھیان میں رکھیں شہباشی شہباشی دے رہی ہوں ممہ سے شہباشی ٹھیک ہے اپنا خیار رکھے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ جسی لیکن ٹھیک ہے